سوات کے سیاحتی مقام خرخری جیل کا آج کل سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا دشوار گزار راستوں کے باوجود بڑی تعداد میں سیاہ یہاں پہنچ رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائند شیرین زادہ خرخری جیل پر موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا آج اس وقت میں خرخری جیل پر موجود ہوں اور خرخری جیل اتروڑ سے تقریباً چالیس پینٹالیس کلومیٹر اور کالام سے تقریباً پچپن سے ساٹھ کلومیٹر کے پاسلے پر سطح سمندر سے تقریباً دس ہزار فٹ کے بلندی پر واقع ہے اور یہ انتہائی خوبصورت ہے لیکن ان دنوں میں طولہ سا منظر آپ کو دکھاؤں کہ ان دنوں پانی کے بہاو میں کمی ہے اور پانی کم ہے وجہ یہ ہے کہ برب کے جو پگلنے کا ربطار ہے وہ انتہائی کم ہو گیا ہے یہ جو خلخلی جیل ہے یہ بہت خاموش اور یہاں کے جو نظارے ہیں وہ بالکل منپرد ہے اگر آپ راستے میں آتے ہیں تو آپ راستے پر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت نظارے افشارے آپ کے جو ہیں استقبال کریں گے یہ بلکل پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے اور یہ پہلا خلخلی جیل دوسرا اور پھر تیسرا یہ تقریباً تین جیلے ہیں لیکن اب ہم درمیان والے جیل میں موجود ہیں یہاں کی نظارے انتہائی شاندار ہے اگر آپ اپنی گاڑی میں آتے ہیں تو آپ یہاں تک بلکل اپنی گاڑی موٹرکار میں بھی آسکتے ہیں جیپ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بہترین ہے اور راستہ جو ہیں دشوار ضرور ہے لیکن یہاں آنا مشکل نہیں ہے یہ توڑا سا آدھا کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر سے کم پاسیلہ جو ہیں وہ پیدل تیہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ راستے میں گلیشرز آئے ہوئے ہیں تو راستہ ابھی تک نہیں کھلا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو جون جولائی اگس میں بھی آسکتے ہیں اور ان دنوں بھی آسکتے ہیں کڑاکی کی دھوپ میں گھروں اور دکانوں کے باہر سایہ کرنے کے لئے بازاروں میں ترپال کی